اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ اور میں ہوں آپ کی خوست انہر موین جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے کہ اس وقت سیاسی گرمہ گرمی عروج پر ہے اور ایسے میں بہت سارے امپورٹنٹ جو سیاسی کارکون تھے پی ٹی آئی کے وہ جو تمام لوگ ہیں وہ آستہ آستہ جو ہے انہوں نے پریس کانفرنسز کی اور وہ چھوڑتے چلے گئے پی ٹی آئی کو اس وقت ایک بڑا اہوی قسم کے امیدوار تھے شیخ رشید صاحب جو کہ امران خان کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے لیکن خبر سامنے آ چکی ہے کہ شیخ رشید صاحب نے بھی اس وقت اعلان کر دیا ہے اور ان سے زبردستی یہ بیان لیا گیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں تو کیا اس طرح سے سیاست کو کیا رنگ دینے کی کوشش کی جاری ہے کیا یہ بھی کوئی ایسا حربہ ہے کہ اس طریقے سے امران خان کی جو ایک پاپولیریٹی اس کو کم کرنے کے لیے یا ایک طرف سے ان کو توڑنے کے لیے یہ عربہ استعمال کیا گیا ہے اس حوالے سے عوام کی کیا رہا ہے ان سے بات کرتے ہیں جی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا ریحان آپ نے دیکھا ہے کہ اب یہ بھی نیا بیان سامنے آیا ہے شیخ رشید صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے آپ کے خیال میں یہ کوئی سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آستہ آستہ بیچاری یتیم مسکین ہوگی ہے ہاں یہ تو ہے لیکن پی ٹی آئی میں کوئی بھی جو کینڈیڈیٹ ہے وہ امران خان کے بغیر ادھوری ہیں ویسے تو اور پی ٹی آئی امران خان ہے اور امران خان پی ٹی آئی ہے اس میں کوئی بھی ایم این ایم پی کوئی بھی میمبر آئے گا تو وہ امران خان کی وجہ سے پاپولر ہوتا ہے امران خان کی وجہ سے لوگ اس کو جانتے ہیں اگر وہ پی ٹی آئی چھوڑتا ہے تو اس کی کوئی وقت نہیں رہتی لوگ اس کو ریجیکٹ ہی کر دیتے ہیں آپ کے خیال میں صرف اگر لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کو مارا گیا ہے اور بڑی زبردستی ان پر کی گئی ہے اور ان کی بقائدہ وک بھی اتر گئی مارا گیا ہوگا اس میں شک نہیں ہے ویسے تو کیونکہ جو بھی باہر آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے مارا ہے مجھے میری ویڈیو بنائی ہیں تو اگر وہ کہہ رہے ہیں اس طرح تو وہ جھوڑ تو بول نہیں رہے اور زیری سی بات ہے پھر شیخ رشید کے ساتھ بھی اس طرح کیا گیا ہوگا اچھا آپ کے خیال میں جو یہ پی ٹی آئی تو انہوں نے لیو کر دی تو پی ٹی آئی کے آستا آستا ممبر جو مین ممبر سے وہ تو ختم ہو چکے ہیں تو کیا نئے آنے والوں کو وہی پاپولیریٹی مل جائے گی جو ان لوگوں میں موجود تھی ہاں میں نے بتایا کہ عمران خان اس وقت جو ہے پاپولر لیڈر ہے پاکستان کا تو عمران خان اپنے کسی بھی ممبر کو اٹھا دے نا ٹکٹ پہ تو ٹکٹ دے رہے وہ الیکشن بھی جیت جائے گا اور اس کی پاپولیریٹی بھی ان لوگوں سے بھی زیادہ ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ عمران خان ہر سیٹ پہ الیکشن لہود بھی لڑ لے تو اس کے لئے بہت ہے ہاں بہت ہے بیسے تو کیونکہ عمام اس کو پسند کرتے ہیں اس وقت آپ کے خیال میں یہ جو ابھی سیاسی گرمہ گرمی چل رہی ہے کہ الیکشن تک عمران خان کو الیکشن لڑنے کا ریلیف مل جائے گا مشکل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن ہوں گے ہی نہیں آپ ایسے لگ رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے ہی نہیں ہوں گے ہی نہیں عمران خان کے بغیرے دورے ہیں دورے ہیں تینکیو سو مچ اسلام علیکم والیکم اسلام احمد کیا حال ہے آپ کی جائے الحمدللہ اچھا یہ شیخ رشید صاحب کا بھی نیا بیان سامنے آئے کہ وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں اور وہ عمران خان کے خلاف انہوں نے بیانہ دیئے کہا جا رہا ہے کہ وہ زبردستی دلوائے جا رہا ہے آپ کی خیال میں کیا یہ زبردستی والی ٹوک ہے یا واقعی وہ اب اس چیز سے ہٹ رہے ہیں نواز شیف صاحب کی آمار اس کی کوئی وجہ ہے نہیں نہیں یہ تو سبھی دنیا جانتی ہے کہ جتنے بھی پی ٹی اے کے جو بڑے لیڈر ہیں ان سے زبردستی پارٹی بھی چھڑوائی جا رہی ہے ان سے زبردستی بیانات بھی لے جا رہے ہیں بلکہ کچھ لوگ جو بڑے لیڈرز ہیں انہوں نے تو یہ تک کہایا کہ قرآن اٹھا کے سامنے رکھے کہایا کہ میں قرآن اٹھا کے آج کہہ رہا ہوں کہ میرا آج بھی جو نا پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں اور انڈ ٹائم تک مرنے تک میں پارٹی کے ساتھ ہی رہوں گا اگر اس کے بعد کوئی میرا بیان آتا ہے کسی پارٹی کے خلاف یا کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے سے زبردستی کروایا گیا ہے نون لیگ چھوڑ کے پی ٹائم میں آیا تھا نا تو اس وقت آپ نے دیکھا سٹارڈنگ اگر آپ بیکھیں اس کو تو یہ مطلب اس سے برزن ہوگی اس نے پارٹی جوائن کی تھی تو اس کی اپنی پارٹی تو ہے کوئی نہیں تو اس کو مجبور 1% پارٹی ہے مجھے یاد ہے پچھلے جنہوں نے ایک لیپ چل رہا تھا جس میں اس نے کہا جی ہم آپ کو جینہوں پارٹی ختم کر دیں گے تو اس نے کہا جی میری تو پارٹی ہے کوئی نہیں مجھے ختم کرنا تو کر دیں آپ کی یہ لال حویلی کے اوپر قبضہ کر لیں گے لال حویلی کے پہلے بھی قبضے میں پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا تو کون سا آپ نے قبضہ کرنا ہے ٹھیک ہے نا پھر بھی کہا گیا کہ انہوں نے کافی زیادہ تشدد کا نشانہ بنا کے کہا گیا جی آپ عمران خان کا ساتھ نہیں دیں گے پارٹی کے تو ختم نہیں ہو سکتی زیادہ لوگوں کے دلوں سے تو نکال نہیں سکتے آپ ٹھیک ہے نا لیکن اس کا جان چھوڑا سا کم ہو گیا تھا اب وہی جو ہے نا وہ صورتحات ساری جو وہی سچویشن ہے وہ پی ٹی اے کے ساتھ کی جارہی ہے پی ٹی اے کو بھی ختم کرنے کوشش کی جارہی ہے ابھی جو لوگ مطلب پی ٹی کا جو ورکر ہیں یا لیڈر آنے ہیں جو کچھ بھی ہیں ابھی خموش بیٹھ گئے ہیں اپنے آپ کو جو نا وہ روک لیا انہوں نے لیکن دلوں کے اندر آج بھی پی ٹی ہے یہ آج بھی عمران خان ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ سے کھل کے موقع دیا جائے موقع دیا جائے اگر فیر الیکشن ہوں گے تو اس میں کوئی شک نہیں عمران خان کا کم بیک دیکھ رہے ہیں آپ بلکل نہیں نہیں کیم بیک نہیں ہوگا اس کا جو صورتحال ہے نا انہوں نے آنے نہیں دینا اس کو میں ہوں اگروں ایمان دریقتے ساتھ تو پھر عمران خان کے لابہbly decomposition کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن انہوں نے آنے نے دینا نواز شریف کو واپس کیوں بلائی گیا ہے اس لیے بلائی گیا ہے کہ اگلی باری پھر عمران خان ڈیل ہو چکی ہے سارے معاملت ہو چکے ہیں اگلی باری عمران نہیں آسکتا انہیں آنے دینا کبھی شیخ رشید صاحب کا بڑا بیان آخر کر سامنے آ چکا ہے جو کہہ رہے تھے کہ میں بالکل بھی پارٹی نہیں چھوڑوں گا اور میں عمران خان کے ساتھ امرتے دم تک لیکن اب ان کا بھی بیان سامنے آ چکا ہے کہ وہ عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں آپ کے خیال میں کیا یہ عمران خان کی پاپلیریٹی کم کی جاری ہے یا ان کے بازوں وہ توڑا جا رہا ہے اور جی دیکھیں شیخ رشید کی بات کی جائے تو آگے بھی اس چیز کا نولیج تھا علم تھا وہ کسی بھی پارٹی کافی پارٹیوں میں جاتے رہے ہیں اتحاد کرتے رہے ہیں لیکن کسی بھی پارٹی کے وہ ٹکن نہیں رہے مجھے یہ پہلے بھی اس طرح پتا تھا جب بھی اس کی مشکل ٹائم آنا انہوں نے دیکھا یار کتنا مشکل ٹائم آ رہا ہے اگر میں تھوڑا سا مشکل ٹائم آیا تو میں پیچھے اٹھ جاؤں گا تو وہ پھر مجھے سب انسلٹ کریں گے وہ موقع کی مناسبہ دیکھتے رہے دیکھتے رہے انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑی مشکلات ان کے اوپر آ گئی ہیں تو اب انہوں نے کیا پیچھے اٹھے ہیں وہ ایسی سویشن میں پیچھے اٹھے ہیں جب پبلک بھی یہ کہے گی یار نہیں یار واقعی پیٹیا کے بہت علاق قراب ان کو پیچھے اٹھنا پر آئیے وہ وہ ایک بہت بڑے سیاسدان انہوں نے سیاسدان والی کھیڑ کھیڑ لی اور پیچھے اٹھے گئے ہیں آپ کی خیال مند پر کوئی ایسا خاص دباؤ نہیں ہے دباؤ دباؤ کیا ہونا ہے دباؤ ہلکا پلک ہوگا دباؤ یہ ہوگا کیا یہ اچھے کہ آپ کو عرب لوپے دیں گے کروڑ لوپے دیں گے یہ دباؤ ہوگا اس کے لئے اور کوئی دباؤ نہیں ہے اور کیا دباؤ ہونا ہے وہ دباؤ لینے والا بندہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو ایسا ہی ون لیڈر ون من پارٹی ہے نا بیاں نگے نا پچھے نا کوئی نا ہوگی نہیں کہ مار نا تے مار دے چیتے تینکیو سو مچ جی ویورز آپ لو نے دیکھا کہ شیخریشی صاحب کے حوالے سے کچھ لوگوں کی مصبت رہا ہے کچھ لوگوں کی منفی کیا یہ واقعی سیاسی کھیل ہے یا واقعی میں شیخریشی صاحب پہ دباؤ موجود ہے اور وہ اسی صورت میں ہی مران خان کا ساتھ چھوڑ کے گئے ہیں ملے گا انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اپنا بہت کیار رکھے گا اللہ نی کے بعد